نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا دنیز لانچر کے اس یوٹیوب منچ پر دوستو چناؤ چل رہا ہے دو راجیوں کے چناؤ کے لیے چناؤ پکریہ چل رہی ہے پرچار جہور سور سے چل رہا ہے اور دو راجیوں کے چناؤ آنے والے ہیں مہاراستر دھیارکھنڈ کے ہریانہ اور جمہو کسمیر کا چناؤ چل رہا ہے لیکن دو ہزار تیرہ کے بعد سے پہلی بار یہ نجارہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ چناؤ میں نرندر موڈی کوئی مددہ نہیں ہے نرندر موڈی کوئی فیکٹر نہیں ہے یہ پہلی بار کسی چناؤ میں دیکھنے کو مل رہا ہے ادھروائیج مینسپالٹی کا چناؤ ہو چاہے لدھاک ہو یا ہیدر آباد ہو ہر جگہ چہرہ نرندر موڈی کا لگ جاتا ہے موڈی فیکٹر کو پرباوی بنانے کی کوشش ہوتی ہے لیکن کیا آپ نے دو ہزار تیرہ میں ستمبر کا ہی مہینہ تھا جب ٹیلی ویژن چینلوں پر اچانک آیا فٹا پوشٹر نکلے موڈی اور کیوں آیا تھا فٹا پوشٹر نکلے موڈی کیونکہ اس وقت کے بھاجپا ادھروائیج راجنات سنگھ نے نرندر موڈی کو گجرات کے مکہ منتی نرندر موڈی کو بھارتی جنتا پارٹی کا پردھان منتری پت کا امیدوار گوشت کیا تھا اس کے بعد سے راجستان مدپردیش چھتیس گھڑ چنا ہوئے وہاں بھی برانڈ موڈی ہاوی رہا لوگ سبھا چنا ہوئے وہاں بھی برانڈ موڈی ہاوی رہا اور اس کے بعد سے چاہے منسپلٹی کا الیکسن ہو چاہے ویژان سبھا کا الیکسن ہو چاہے لوگ سبھا کا الیکسن ہو 2013 سے لے کر 2024 کی 4 جون تک چاہے بھاجپا ہاری ہو یا بھاجپا جیتی ہو اس دیش میں جہاں بھی بھارتی جنتا پارٹی کا فٹپرنٹ موجود ہے تکھین کے راجیوں کو میں اس معاملے میں گنتی سے باہر رکھتا ہوں جہاں بھی بھارتی جنتا پارٹی کا ایک مجبوط فٹپرنٹ موجود ہے وہاں چناہوں کا ایک فیکٹر اور بہت مہتپون فیکٹر نریندر موڈی رہے ہیں لیکن اب جرا ہریانہ کے چناہوں کو دیکھ لیجئے کتنے لوگ موڈی فیکٹر کو ایک بڑا فیکٹر مان رہے ہیں کتنے لوگ موڈی کے کرشمے سے پرباویت ہو کر بھارتی جنتا پارٹی کو ووٹ دینے کی باتیں کرتے ہوئے سنے جا رہا ہے جو بھارتی جنتا پارٹی کو ووٹ دینے کی باتیں کر بھی رہے ہیں اس میں موڈی کوئی مددہ نہیں ہے یہ پہلی بار ہندوستان کی راجنیتی میں پچھلے لگ بک گیارہ سالوں میں گیارہ سالوں میں پہلی بار نریندر موڈی فیکٹر نہیں دکھ رہا ہے اور یہی نبج ریسے نے پکڑ لی ہے یہی نبج بپکش نے پکڑ لی ہے یہی نبج اس دیش کے مددہتاؤں نے پکڑ لی ہے یہی نبج اس دیش کی سیویل سوسائٹی نے پکڑ لی ہے کہ ابھی نریندر موڈی ہریانہ میں کیا بول رہے ہیں کتنے لوگ اس پر دھیان دے رہے ہیں ورنہ حالت تو یہ تھی اس دیش میں کہ نریندر موڈی کسی کے ڈی اے نے پر سوال اٹھا دے نریندر موڈی کسی کی گلپنڈ کو پچاس کڑوں کی بتا دے نریندر موڈی کسی کی پہچان کپڑوں سے کرنے کی بات کر دے نریندر موڈی کسی کی بھائیس منگل ستر کوئی بھی بات کر دے نریندر موڈی کبھی کسی پر بھرستہ چار کو لے کر کچھ بھی کہہ دے نریندر موڈی دیدی او دیدی کہہ دے کچھ بھی نریندر موڈی بول دے پچھلے گیارہ سال سے اس دیش میں نریندر موڈی سے بڑا کوئی فیکٹر دکھائی نہیں دیتا تھا اور آج ڈلی کے پڑوش میں اسططح راج جہاں بھارتی جنتہ پارٹی دس سالوں سے سرکار چلا رہی ہے اس راج میں چناؤ ہو رہا ہے ایک مکہ منتری ایک پورو مکہ منتری دن رات ایک کیے ہوئے ہیں بی جے پی کی طرف سے تمام کیندریہ نیتہ پہنچ رہے ہیں نرند موڈی بھی کیمپین میں پہنچ رہے ہیں لیکن نرند موڈی فیکٹر نہ تو لوگوں کے بیچ بھی مرس کا ویسے ہے اور نہیں بھاجپاک کارکرتاؤں کے بیچ بھی بہت بڑے فیکٹر کی طرح دکھائی دے رہا ہے کارن کیا ہے کہ گیارہ سالوں کے بعد آخر نرند موڈی کا جلوہ اس قدر اتار پر چلا جائے گا یا چلا گیا ہے دراصل بھارتی راجنیتی میں آپ نرند موڈی فینومینا کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں تو دو باتیں صاف ہوتی ہیں پہلا کانگریس پارٹی نے یو پی اے سیکنڈ ٹرم میں دوسرے کارکال میں ایک لیڈر سی ویکیوم چاہے انچاہے کریئٹ کی جس کے بعد اندہ آجارے فیکٹر نے بھی اس میں اپنا رول نہیں بھایا اس کے بعد نرند موڈی میں لوگوں نے ایک مسیحائی چھوی کا درسن کرنا شروع کیا اسے دیکھنا شروع کیا لیکن ستہ میں آنے کے کچھ ہی چند مہینوں کے بعد لوگوں کو لگنے لگا کہ یہ نرند موڈی فیکٹر دراصل کسی مسیحائی فیکٹر کا نام نہیں ہے یہ بھارت کے ایک عام راجنیتاؤں جیسے ہی ایک راجنیتا ہے لیکن باوجود اس کے چونکہ بی جے پی کی سرکار اس مسیحائی چھوی کے سہارے ایک دل کی سرکار بن چکی تھی کانگریس پارٹی بہت نیچے چوالیس لوگ سوا سیٹوں پر جا چکی تھی اس کے بعد لوگوں کو وکلک کی تلاس کرنے کے لیے جس صدد سے تلاس تھی کانگریس پارٹی نے لوگوں کے ججبے کے ساتھ اپنا ججبہ نہیں دکھایا وپکش کا ایک بے حد لچر گھٹ مندن 2019 میں سامنے آیا اور نرند موڈی فیکٹر پلواما فیکٹر بھلاکوٹ فیکٹر سب کچھ سامنے تھے باد کی پرشتتیوں میں رام مندر فیکٹر سے جوش جگانے کی کوشیس ہوئی 370 والے فیکٹر سے جوش جگانے کی کوشیس ہوئی اور اس دیش میں چناؤی ہندوت میں سنا ہوا ایک چناؤی راستوات جس روپ میں بیچنے کی کوشیس ہوئی اس کا سب سے پہلی لیبریٹری اس کی ہریانہ ہی رہی ہے یاد کیجئے 2013-14 کا دور ایک سر کے بدلے دس سر لانے کی بات کس علاقے کے ووٹروں کو پرباویت کرنے کے لیے کہی گئی تھی اسی علاقے کو جس میں پشمی اتر پردیس اور ہریانہ کی ڈیموگرافی آتی ہے کیونکہ یہاں سے بہت بڑی سنخیہ میں لوگ سینا اور پیرا ملیٹری میں جاتے ہیں وہ حالات بدل گئے کچھ موڈی سرکار کی کاریسیلی سے کچھ دس سال کی انٹی انکمبینسی سے کچھ ویپکش کی بڑھتی ہوئی طاقت سے اور کچھ جنتہ کے بیچ شروع ہو چکے ویمرز کے نئے اسطر سے جہاں بیٹتی نہیں مدہ سب سے بڑا چناؤی فیکٹر ساویت ہو رہا ہے تو اس پریشتیتی میں برانڈ نرن موڈی کا چوگنا تو تہ تھا گجرات کے لوگ موڈی فیکٹر کو دو ہزار دو کے چناؤں میں بھی دیکھ رہے تھے دو ہزار سات کے بیران سبا چناؤں میں بھی دیکھ رہے تھے اور دو ہزار بارہ کے چناؤں میں بھی دیکھ رہے تھے تین چناؤں لوگوں نے دیکھے گجرات میں اسی طرح دیش کے ووٹر نے نرن موڈی فیکٹر کو چودہ میں دیکھا دو ہزار انیس میں دیکھا چوبیس میں بھی دیکھا اور اس پورے فیکٹر کے درمیان نے ایک بڑی بات یہ رہی کہ گجرات میں جب نرند موڈی کابیس تھے اس دور میں کانگریس پارٹی نے اپنی طرف سے ایک طرف سے اگھوست روپ سے سانتی پونٹ سرنڈر کر رکھا تھا کیونکہ کانگریس کے لوگوں کو لگتا تھا کہ نرند موڈی کے روپ میں ایک ایسا راجنیتک مہرا مل گیا ہے جس کا ڈر دکھا کر پورے دیش میں اپنی سانگٹھنک کمجوری کو چھپاتے ہوئے ووٹ میں حاصل کیے جا سکتے کافی حد تک کانگریس نے کام کیا بھی تھا کہ ایک مہرا کہ ہم ہی ہیں کہ موڈی سے بچا کے رکھے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں کرتے کرتے موڈی کو فیکٹر بنا دیا گیا اور موڈی کو جب فیکٹر بنا دیا گیا اس وقت کانگریس پارٹی دلی کی ستہ میں بے حد الوک پریے ہو چکی تھی آج کی ستیتی میں کانگریس پارٹی کے پاس ایک سنگٹھن ہے کانگریس پارٹی کے پاس ایک نیتہ ہے کانگریس پارٹی کے پاس ایک بڑا ہی بیاپک اور فیلحال اٹوٹ سا دیکھ رہا گھٹ بندن ہے لیکن کانگریس پارٹی کے پاس لچر پردرسنوں کی ایک داستان بھی ہے اور اس لچر پردرسنوں کی داستان نہیں اس برے حالات میں بھی نرند موڈی کو دو سو چالیس چیٹوں تک پہنچ کر ستہ حاصل کرنے میں ایک بڑی مدد کی ہے لیکن جب جنتہ ہی ویپکش بن کر چناؤ لڑے تو ہریانہ میں کتنی بھی گھٹ باجی ہو کانگریس کی تلنا میں بھارتی جنتہ پارٹی میں بہت کم گھٹ باجی ہے گھٹ باجی وہاں بھی ہے لیکن جو گھٹ باجی کانگریس میں ہے اس گھٹ باجی سے چناؤی سمحاناؤں پر اثر پڑتا ہوا نہیں دیکھ رہا کیوں نہیں دیکھ رہا بلکل اسی طرح نہیں دیکھ رہا جس طرح 2013 کے ڈللی ویران سوا چناؤں میں نہیں دیکھ رہا تھا ڈللی ویران سوا چناؤں میں پندرہ سال سے ستہ پر کابیج سیلہ دیکھ چیت تھے پچند بہومت سے تین بار سرکار بنا چکے سیلہ دیکھ چیت تھے لیکن ڈللی میں سیلہ دیکھ چیت فیکٹر ختم ہو چکا تھا کانگریس پارٹی سے لوگوں کا موہ بھنگ ہو چکا تھا اور ڈللی میں اربیند کیج ریوال کا اپنا فٹ پرنٹ بہت مجبوط ہو نہ ہو عام آدمی پارٹی جو انڈیا اگنسٹ کرپسن نام کے ایک انجیو کا پولٹیکل کنورجن راجنیتک روپ سے پریورتت روپ اس وقت دکھ رہی تھی بھلے ہی آج وہ ایک راجنیتک پارٹی کے روپ میں آگے بڑھ گئی ہو لیکن اس وقت جو دکھ رہی تھی وہ لوگوں کے دل و دماغ پر سرچڑھ کر بول رہی تھی تب ہی سال بھر پہلے بنی پارٹی نے بیدان سبھا میں کانگریس پارٹی کو کافی پیچھے چھوڑ دیا اور کانگریس کے ساتھ مل کر سرکار بنائی آج کے نرند موڈی کی اس دیس میں کموں بیس دوہزار تیرہ والے سیلہ دکھشت جیسی ہوتی چلی گئی ہے ہریانہ کے ووٹر کو پتا ہے کیونکہ اگنی ویر ان کے ججبے سے جڑا ہوا مددہ ہے سینہ کے سورے کو اس دیس کا ہر گھٹی کھلے دل سے سلام کرتا ہے پرہ ملٹری کی بھومکہ کو اس دیس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس دیس میں کتنی بڑی بھومکہ ان کی رہی ہے دیس کی سرحدوں کی رکھا سے لے کر law and order maintain کرنے تک اور کسی آپدہ میں اپنی بھومکہ نہیں بھانے تک لیکن نرند موڈی سرکار کے دور میں بھارتی جنتہ پارٹی ان کی بھومکہ کو چار سال اور چھ سال کانٹریکٹ جوب میں بدلنے کی جو قوایت کی وہ ہریانہ میں سب سے بڑا مددہ بن گیا محلہ پالوانوں کا مددہ بن گیا کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اس وقت کے ایک سامسط سے وہ مددہ جڑ رہا تھا کسانوں کا مددہ بن گیا مس پی گارنٹی اے سوامی ناثن فارمولے کا بھی مددہ بن گیا اور جو سہر ای ایم آئی کی بنیاد پر کھڑے ہیں ملینیم سٹی کہہ جاتے ہیں آدمی ہندوستان کی پہچان کہہ جاتے ہیں اس کا ایک جیتا جاگتا نمونہ گڑگاؤں فرید آباد کے روپ میں ہریانہ میں بھی دیکھتا ہے اور اس میں رہ رہ اتیادھنک میڈل کلاس جس پر چناوی ہندوست کی کھماری سب سے جیدہ چھائی ہوئی تھی اسے ٹوٹنے کی پہلی جھڑک تب ملی جب چناو ہارنے کے باوجود گڑگاؤں میں راج ببر کو سات لاکھ سے جیدہ ووٹ ملے اور وہی حالات اب آگے بڑھتے ہوئے دکھ رہے ہیں یعنی اربن میڈل کلاس کے بیچ بھی اس جاولیس گروت کے کانسپٹ کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتی ویترسنہ پیدا ہوئی یہی کارن ہے کہ نرند موڈی فیکٹر نہیں دکھ رہا جیسے دو ہزار چودہ میں نرند موڈی جب امرج کر کے آ رہے تھے منموہن سنگھ فیکٹر نہیں دکھ رہا تھا لیکن دو ہزار نو کو یاد کیجئے اکشہ کمار کی فلم سنگ ایج کنگ ٹیلی ویجن چینل ہو یا کچھ بھی ہو سنگ ایج کنگ منموہن سنگھ کے ساتھ جوڑ کر کے چنانوی نیرےٹیب بنا ہوا تھا اور واقعی اس وقت منموہن سنگ سنگ ایج کنگ کے روپے دوسری بار ستہ میں آیا تھے چودہ کی جو پرستیتی تیرہ کی جو پرستیتی سیلا دکھشت کے لیے دلی میں چودہ کی جو پرستیتیاں ڈاکٹر منموہن سنگ کے لیے تھے حالانکہ منموہن سنگ ستہ کی ہور سے خود کو دور کر چکے تھے آج یہی پرستیتی نرین موڈی کے لیے ہے ہریانہ میں چناہ ہو رہا ہے کسی نے بھی نرین موڈی پر دھیان نہیں دیا کہ نرین موڈی کا کیا رہے کب آئے کب گئے میڈیا کا بہت بڑا طبقہ بھی اگر گودی میڈیا کو چھوڑ دے تو چونکہ جنتہ کے بیچ ہی نرین موڈی ویمرس کا مددہ نہیں ہے تو میڈیا کے بیچ کہاں سے ہوں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے یہ تراصدی ہے یا آپدہ میں اوسر ہے یہ بی جے پی کے لوگوں کو تیہ کرنا ہے کہ نرین موڈی بی جے پی ایک پارٹی ہے پارٹیاں رکتی نہیں ہے پارٹیاں تھکتی نہیں ہے نیتہ تھک جاتا ہے مارک درسک منڈل میں چلا جاتا ہے لیکن مارک درسک منڈل میں جانے کے پہلے ہی اگر نیتہ جنتہ کی اسمرتیوں سے اوجھل ہونے لگے جنتہ بہت زیادہ مہت دینا بند کر دے تو پھر بھول جائیے پارٹیاں سب سے پہلے رنگ بدلتی ہے اب رنگ کب بدلے گی کیسے بدلے گی یہ آنے والے وقت میں پتا چلے گا لیکن فیلحال جنتہ تو اپنا رنگ دکھا چکی ہے آج کے لئے اتنا ہی نمسکار